محبت کے شربت کے بعد اب نفرت کا شربت تو یہ آخر ہے کیا اور کیسے بنتا ہے؟ ہم اکثر اوقات ارکے گلاب، تھنڈے دودھ، ڈرائی فروٹ اور گلاب کی پتیوں کے ملاب سے بنے ہوئے محبت کے شربت کا نام تو سنتے ہیں جس میں میٹھا ذائقہ اور دلکش مہک پائی جاتی ہے رمضان میں افتاری کے لیے پیش کیے جانے والے اس شربت کو پیار اور مٹھاس کی علامت سمجھا جاتا ہے تاہم آج ہم آپ کو اس شربت کے بالکل متضاد نفرت کے شربت کے بارے میں بتائیں گے خلیش ٹائمز کے مطابق محبت کے شربت کی طرح نفرت کا شربت بھی نئی دلی کی جامعہ مسجد کی گلیوں سے مشہور ہوا نئی دلی میں شربت فروش دکانداروں کا کہنا ہے کہ انہیں اس مشروب کا نام نفرت کا شربت رکھنے کا خیال اس وجہ سے آیا جہاں پیار ہوتا ہے وہاں نفرت بھی ہوتی ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں یہ منفرد نفرت کا شربت کیسے بنتا ہے اس شربت کو بنانے کے لیے ایک بول میں دودھ اور چینی ڈال کر انہیں مکس کریں اس کے بعد اس دودھ میں ونیلہ، فوڈ کلر اور شگر مکسٹر ڈالیں اور اچھی طرح ہلائیں جب یہ تمام چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں تو پھر سیب کا چھلکہ اتارنے کے بعد اسے رگڑیں اس کے بعد دودھ میں سیب کو ڈالیں اور اسے مکس کرنے کے بعد برف کے کیوب ڈالیں سب سے آخر میں ڈرائی فروٹ شربت میں شامل کریں اور پھر لیمو کا رس ڈال کر پیش کریں نفرت کا شربت مزید صحت افضہ بنانے کے لیے اس میں سویا یا باداموں والا دودھ بھی ڈالا جا سکتا ہے اس شربت میں فوڈ کلر کے علاوہ زافران بھی شامل کیا جا سکتا ہے مزید بہتر ذائقے کے لیے ڈرائی فروٹ بھگو کر ان کا پیش بھی شامل کیا جا سکتا ہے موسیقی